السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفی خان ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ لوگوں کو یہ پانچ سے چھے ٹریکٹر لے کے آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ ان ٹریکٹروں میں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹریکٹر پسند آئے گا ٹریکٹر کی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ادر پرائیس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ان تمام ٹریکٹروں کے مادل اور مکمل کمپلیٹ ریویو کے ساتھ آپ کو یہ تمام ٹریکٹر دکھائیں گے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مصطفی خان ٹریکٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے نوٹیوکیشن کو بھی آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ میری ہر میں آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو دو آزار سولہ مادل ہے کمپلیٹ ٹریکٹر آپ کو دکھاتا ہوں اسے ویڈیو کے اندر اس ٹریکٹر کیا کر ٹریکٹر کی بات کرتے ہیں فرنٹ اور بیک ٹریکٹر کی جو ٹر ہے یہ بالکل اس ٹریکٹر کے جنون ہے یعنی اس ٹریکٹر کے جو ٹر ہیں یہ ابھی تک چینج نہیں ہوئے جو کمپنی ہی سے لگ کے آئے تھے وہی ٹر اس ٹریکٹر کے اندر موجود ہے باقی اس ٹریکٹر کے جو ہوزنگ ہے ٹوپ ہے ہانڈا ہے اور بلاپ وغیرہ ہے اس کی مکمل گرنٹی ہے یعنی کہیں سے کوئی جو ہے ٹوٹا ہوا نہیں ہے جہاں تک ہمیں مادوم ہے جہاں تک ہمیں انفارمیشن ہے تو ابھی تک ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میکینیکل جو ہم نے اس کے اندر دیکھا ہو یا جس پارٹی کا یہ ٹریکٹر ہے اس نے جو ہے بتایا ہے کہ یہ ٹریکٹر میکینیکل وائز بلکل ٹھیک ہے اس ٹریکٹر کے ساتھ آپ کو جو سمان ملنے والا ہے وہ فرانٹ کا بمپر ہے کیبن ہے اور دیگر جو سمان ہے وہ آپ خود سے لگوائیں گے لیکن اس ٹریکٹر کے ساتھ جو سمان لگا ہوا ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے اس ٹریکٹر کے لیے اور سمان لگانے کی کوئی بنجائش نہیں ہے چوٹا سا خود بھی اس ٹریکٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں تو امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی ویڈیو کافی ایٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ بیٹ کے اوپر کافی سارے ٹریکٹر موجود ہیں کیمرمین آپ کو تھوڑا سے دکھائے کیونکہ ٹریکٹر کافی سارے موجود ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اے تو زیٹ یہ ٹریکٹر میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس ٹریکٹر کے اگر ہم پرائیس کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو لاسٹ وے شیئر کر دیتا ہوں کچھ دوست جو میرے لیورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لاسٹ وے پرائیس نہیں بتا دیں میں لازمی پرائیس بتا دیتا ہوں لاسٹ وے لیکن آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پرائیس کا پتہ نہیں چلتا اور اگر آپ اس ٹریکٹر کو انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل کچھ ایسے ایک خیرہ ہے جو آپ کو دینی پڑھیں گی تو اس کے بعد آپ اس ٹریکٹر کو انسٹالمنٹ پر بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ ایک مخصوص لیمٹ کے اندر آپ اس ٹریکٹر کو پرچیس کر سکتے ہیں باقی یہ ٹریکٹر جو ہے نیٹ کیش میں آپ خریدیں گے اس ٹریکٹر کی اگر ہم ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کی جو ریجسٹریشن ہے وہ فی الحال اوپن ہے آپ ایٹیو آفیس جاگے اپنے نام کا نمبر اس ٹریکٹر کا لگوا سکتے ہیں تو یہ ٹریکٹر شہزاد کمپنی کا ہے جو کہ ہر لوگ اس سے واقع ہیں کیونکہ شہزاد کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو اس ٹریکٹر کو جو ہے پورا پاکستان کے اندر ڈیلیور کر رہی ہے امید کر دیں کہ یہ ویڈیو آج کی جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہوگی تو چلتے ہیں ٹریکٹر کی کمپنیٹ ویڈیو کی طرف ٹریکٹر دیکھ سکتے ہیں دو ازار سولہ مارڈل ہے پانچ سو دس بیلارس کمپنیٹ ٹریکٹر جینور حالت میں موجود ہے اس ٹریکٹر کا سلینگ سر بھی جو ہے مکمل جینور ہے جو ٹریکٹر ہی کو کمپنی ہی سے لگ کے آیا ہے اس ٹریکٹر کے ایک اور جو ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹریکٹر کی یہ جو حب ہے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اس ٹریکٹر کے جو حب ہے ابھی تک اوپن نہیں کیے گئے اسی حالت میں موجود ہے جو کمپنی ہی سے بند ہو کے آئی ہیں ورنہ پاکستانی لوگ اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس ٹریکٹر کے جو حب ہے وہ تھوڑے سے اس کو اندر کر کے دوبارہ فٹ کرتے ہیں شاید اس کی وجہ سے جو ایکسل ہے اس میں تھوڑی سی مضبوطی آج جاتی ہے اور اس کی لیند کام ہو جاتی ہے مصطفیٰ خانٹریکٹر شورون کوٹلا جام بکر روڈ کے اوپر آپ اس ٹریکٹر کا ویزٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ اس ٹریکٹر کا فرنٹ ٹائر دیکھ سکتے ہیں رم دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی خوبصورت ہے اس کے ساتھ فرنٹ کا جو بمپر لگا ہوا ہے توڑا سا ڈیکوریشن اس کو شاید اگر دوبارہ کیا جائے تو ٹریکٹر کی جو خوبصورتی میں اور بھی چار چاند لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹریکٹر ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہے ہوزنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس ٹریکٹر کا جو ہوزنگ ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے ہانڈا بھی ٹھیک ہے ٹوپ ٹھیک ہے اور بلاک وغیرہ میں بھی کوئی میکینیکل مسئلہ نہیں ہے ٹریکٹر میکینیکل وائز بھی بلکل ٹھیک ہے انجن کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کا جو انجن ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے یعنی کہ کمزور وغیرہ نہیں ہے اور دوبارہ یعنی اس کو اوپن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کمپنی ہی فیڈڈ ماندہ ہے فیول پاپ جو ہے اس ٹریکٹر کا اوپن ہے اس کے ساتھ سلو بھی اوپن ہے لیکن یہ چھوٹے ایشو ہے ٹریکٹر کے اندر یہ اتنا کوئی بڑا کردار نہیں ہے ان کا باقی ٹریکٹر آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر بیک دکھاؤں اور ٹریکٹر کی جو ٹائر ہیں یہ آپ فرشے اور اتنے ہیوی کام کیلئے تو یوز نہیں کر سکتے بٹ یہ جنون ٹائر ہیں آپ کو جو شکی نظر آتے ہیں ان کو پھر معلومات ہو جاتی ہے جو جنون ٹائر ہوتے ہیں تو اس کنڈ ٹریکٹر بھی موجود ہے کافی سارے ٹریکٹر موجود ہیں اگر آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو مصطفی خان ٹریکٹر شوروم کوٹلا جامبکر روڈ میں مین روڈ کے اوپر شوروم ہے آپ کو کسی جو ہے گلیوں میں یا کسی دیہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ شوروم کا ویزٹ کریں اور یہاں پر ٹریکٹر دیکھیں پسند آتے ہیں تو پرچیز کریں پسند نہیں آتے تو ہمارے دروازے جو ہے اوپن ہے ہر کسٹمر کے لیے تو امید کرتے ہیں یہ آج کی وی� پسند آئی ہوگی سٹاک ہمارے پاس تقریباً موجود ہوتا ہے نیو ٹریکٹر کے انٹری بھی انشاءاللہ ہوگی تو اس کے بارے میں بھی آپ گو گائیڈ کریں گے ماہ رمضان کا مہینہ چال رہا ہے تو جس کی وجہ سے ویڈیو کا سلسلہ تھوڑا سویک ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان گزرتا ہے تو میں ویڈیو کافی انشاءاللہ بناؤں گا اور ریگولر بناؤں گا اور انشاءاللہ ایسے خوبصورت ٹریکٹر یا ایسے ٹریکٹر انشاءاللہ ہم وہاں بھی جائیں گے اور آپ لوگ کے لئے خوبصورت ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے تو اسی قصہ مصطفی خان ہوسٹ کو اجازت دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک میرے ساتھ رہیے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اچھے اسٹریکٹر کی جو پرائیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیٹ کیش پرائیس اسٹریکٹر کی فورٹی سیون لیک روپیز یعنی سنتہالیس لاک روپ ہے ڈیمانڈ ہے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ تھو توڑی بہت ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے گی اور ڈسکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ لاکھوں میں تو نہیں وٹ کسٹمر کے لیے جو ہے توڑی بہت ریعت کی جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹریکٹر کا جو پرائیس ہے وہ میں نے بتا دیا ہیں ان کا بھی بتاؤں گا تھوڑا سا کنفرم کر کے تو باقی جو ہے وہ ٹریکٹر کی بھی پرائیس میں آپ کو جو ہے اے ٹو زیٹ بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو کے اندر نہیں کیونکہ ان کے معلومات مجھے نہیں ہیں میں نے اسٹریکٹر کی معلومات کی تو میں نے آپ کو سنتالیس لاکھ رویس ٹریکٹر کے بتا دی ہیں ویسے بھی آج کل جو روٹین میں نیو ٹریکٹر چل رہا ہے دو آزار بائیس تائیس مارڈل ساڑھے تریسٹھ لاکھ تریسٹھ لاکھ کے درمیان ہے اس لئے پرانے مارڈل بھی جو ہے مہنگے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مصطفیٰ خان ہوسٹ کو اجازہ دیجئے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھیا گا اللہ حافظ